بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مہم کہانی اگر آپ نیو ہیں تو چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے نوول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کامنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے چلتے ہیں نوول گرف آئی لیو دوراب خان کاپتے ہاتھوں سے بغیر سوچے سمجھے ارزو نے میسیج سینڈ کر دیا دوسری جانب سے فورا جواب دیا گیا تھا ارزو کی آنکھیں بار بار دھلا رہی تھی اوکی گوڈ گرل بہت بہت خوبصورت ہو تم بار بھی ڈول جیسی اب کل ٹریز بھیجوں گا آ جانا وہی پہن کے تمہاری خوبصورتی محسوس بھی تو کرنی ہے جانوں میسیج پڑھتے ارزو اس کی بات کا مطلب سمجھتے اندر سے سہم گئی تھی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھٹ پھٹ کر رو دی جب موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی ارزو خوف سے موبائل کو دیکھنے لگی لیکن مروہ کی کال تھی ارزو میں جلدی میں ہوں بس اتنا کہنے کو کال کی ہے کہ پرسو فیزکس کا بہت اہم ٹیسٹ ہے سر نے کہا ہے مارک کم آئے تو فائنلز میں بھی کم ہی ہوں گے مروہ نے بغیر اس کی سنیں کال بند کر دی جبکہ ارزو نے موبائل دور پھیک دیا وہ واپس سے رونے لگی تھی جب باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں ارزو نے آسو صاف کیا اور پاہر کی جانب بھاگی کیا ہوا ماہا کو ماہا کو بے ہوش کمرے میں لے جاتے دیکھ وہ اس کی جانب لپکی تھی سب لوگ خاموشی سے کھڑے تھے صاف کیا بیگم کے ہاتھ پانگ پھول گئے تھے بیٹی کی حالت دیکھ کر تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آ گئی ماہا کا بی 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 بری طرح سے لو تھا وہ کچھ میڈیسن دیتی واپس چلی گئی تھی آرزو نے ماہا کے مرجھائے چہرے کو بغور دیکھا تھا وہ اپنی فکر بھول گئی تھی بیٹا کیا ہوا کچھ کھایا نہیں تھا کیا نور بیگم ماہا کو دیکھتے محبت سے بولی اور آئیشہ کو اشارے سے کچھ لانے کو کہا جو از بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تھوڑا سا بھی کھا لے تو موٹی ہو گئی ہوں یہی کہنے لگ جاتی ہیں لڑکیاں پھر گرتی رہتی ہیں وہی لڑکیاں آلی انگور کے دانے موں میں ڈالتے بولا رخصار بیگم نے اسے گھورا تم کسی کے لئے چھوڑو تو کوئی کچھ کھائے نور بیگم نے بھی اسے ڈپٹا وہ موں بناتا وہاں سے چلا گیا ماہا گم سمسی لیٹی تھی اسے تو کل ہونے والے تماشے کی فکر تھی مجھے آرام کرنا ہے ممہ وہ صفیہ بیگم کو بولتی کمفرٹر مو تک لے گئی سب نے فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھا دیئے اور کمرے سے نکل گئے آرزو نے دروازہ بند کرتے پلٹ کر پھر ماہا کی جانب قدم بڑھائے ماہا اٹھو مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے ماہا کے سر سے کمفرٹر اتارتے وہ نرمی سے بولی تھی ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر جھڑ سے آرزو کے گلے لگی رونے لگی تھی اس کی ہچکیاں کمرے میں گوجھنے لگی کیا ہوا بتاؤ تو صحیح ماہا رو کیوں رہی ہو آرزو اس کی پیٹ سے ہلاتی بولی ماہا اس سے الگ ہوتی اسے دیکھنے لگی آرزو میں مر جاؤں گی میں یہ شادی نہیں کر سکتی آرزو نے لب بھیجے اسے گھورا ماہا زکام تداسی سانس اندر کھیجتے بولی تو کس نے کہا کرو شادی ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کے فیصلوں میں تم اپنی زندگی عذاب بناو اگر تمہیں دانیال پسند نہیں تو مت کرو آرزو نے اسے حوصلہ دیتے کہا تھا ماہا نے نفی میں سر ہلایا میں یہ نگاہ اس لیے نہیں کر سکتی آرزو کیونکہ میرا پہلے ہی نگاہ ہو چکا ہے اور نگاہ پر نگاہ تو جائز نہیں ہے نا ماہا روتے ہوئے اسی سک پڑی اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ آرزو کو کم از کم سب بتا دے گی آرزو اس کی بیس فرینڈ اور کزن اچھی کزن تھی اور ویسے بھی کسی کو تو اس نے اپنی حالت کا بتانا تھا کسی کو تو اس کی حالت کا اندازہ ہو کیا یہ کیا بول رہی ہو تم ماہا آرزو شاپ کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی ہاں سچ کہہ رہی ہوں اور پھر ماہا نے آرزو کو شروع سے لے کر اینڈ تک اس گینگسٹر کے بارے میں بتا دیا تھا آرزو مکھولے اس کی بات سن رہی تھی ماہا بتانے کے بعد پھر سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی اب کیا ہوگا آرزو آغا جی کو کو پتا چلا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے ممہ اور بابا سب مجھ سے نفرت کریں گے اور الیکزنڈر وہ وہ ماہا کچھ کہتے کہتے رک گئی اس کی ہچکیاں بن گئی تھی الیکزنڈر کا نام لیتے ہی زبان لڑکھڑا آگئی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا تھا کچھ نہیں ہوگا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی ماہا میں ہوں نا میں سب سمحہ لوں گی یقین رکھو مجھ پر میری طرف دیکھو میں سب ہینڈل کر لوں گی اس نے ماہا کے روتے ہوئے وجود کو جھنجوڑ ڈالا تھا ماہا ساکت نصو سے آرزو کو دیکھنے لگی میں سب کو دیکھ لوں گی کچھ نہیں ہوتا بس تم خاموش رہنا تمہارا نگاہ نہیں ہوگا میں کچھ کرتی ہوں آرزو اس کا سر سہلاتے مضبوط لہجے میں بولی تو ماہا نے اس بات میں سر ہلایا لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ خود آرزو نہیں آرزو کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کریں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اسی وجہ سے سک رہی تھی کہ گھر والوں کو پتا چل گیا تو اور اب پھر ایسی سچویشن اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اب تم ریسٹ کرو ایسا ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اوکے بی بریف وہ دوبارہ مسکر آ کر بولی تھی ماہا دھیما سا مسکر آئی اور آرزو وہاں سے اڑتی اس کے کمرے سے نگل گئی آرزو کا اپنا دماغ معاف ہوتا معلوم ہو رہا تھا وہ اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں اس کے موبائل پر اب نھیروں میسج تھے کسی میں عجیب شاعری تھی کسی میں اس کی خوبصورتی کے قصیدے تھے کسی میں اظہار محبت کرنے پر خوشی کا اظہار اور میسجز لگہ دار آ رہے تھے ماہا نے فیزکس کی کتاب اٹھائی اس کا ٹیس تھا ماہا کا نکاکل تھا اور آرزو کو پرسو اس لڑکے کا بندبس کرنا تھا لیکن پہلے اس کی پڑھائی اہم تھی موبائل اٹھائے وہ باہر نکل گئی تھی ہال میں نیچے فرج پر بیٹھے اس نے کتاب شیشے کی میز پر رکھی تھی ایک گہرا سانس فضا کی سپرت کرتی وہ اپنے دماغ کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ چار لفظ فیزکس کے اس کے دماغ میں چلے جائیں سب کچھ بھلائے وہ پڑھنے میں مگن ہو چکی تھی بار بار موبائل فون بچتا اس کا دہان بری طرح سے بھٹکا رہا تھا اور اب دوراب خان کی کالز نے اسے غصہ دلانا شروع کر دیا تھا لیکن ابھی وہ بے بست تھی سو وہ خاموش تھی موبائل کو اگنور کرتے وہ پڑھنے لگی تھی اور اب پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ کر ٹہلتی کتاب کو بند کرتے آنکھیں بند کیے گھوم کر یاد کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کے ذہن میں وہ فارمولے چلے جائیں تاکہ وہ پاسنگ مارکس لے آئے زیادہ نمبر اسے چاہیے بھی کبھی نہیں تھے آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ اچانک ہی کسی وجود سے ٹکراتی نیچے گرنے والی تھی جب مقابل نے اسے پھڑتی سے تھام لیا تھا آرزو کی کتاب چھوٹی زمین پر گر گئی تھی اسے لگا وہ کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو حیزل آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامے کھڑا تھا آرزو بے ساختہ سانس روک گئی تھی وہ آنکھیں پھیلائے دانیال سفیر کو دیکھ رہی تھی اس کی سخت انگلیاں آرزو کو اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہو رہی تھی دانیال نے چھٹکے سے اسے اٹھایا تھا لینس مت لگاؤ چشمہ ہی لگا لو وہ زیادہ بہتر رہے گا وہ اس کی کمر پر نظر وہ اس کی کمزور نظر پر تنس کرتا بولا آرزو بس لب بھینج گئی فیلحال اتنا دماغ درست نہیں تھا کہ وہ اپنے دانیال سے کوئی بحث کرتی سو یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا کتاب ٹھائی اور وہاں سے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی دانیال نے چونکتی نظر سے اسے دیکھا دو قدم ہی آگے بڑھا تھا جب میس پر رکھا آرزو کا موبائل بچنے لگا تھا وہ آگے بڑھ گیا لیکن موبائل مسلسل بچ رہا تھا نفی میں سر ہلاتے اس نے موبائل اٹھایا تھا اور پھر نیچے گرے کچھ پیپرز بھی جنہیں دیکھتے اسے اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا تھا وہ تنفن کرتا بسم کردینے والے ارادے سے آگے بڑھا تھا کہ موبائل سکرین پر ابرتے میسیجز پر نظر پڑی پھر موبائل آپن کرتے انہیں سکرول کرتے اسے اپنے جسم میں جیسے آنکھ دہکتی محسوس ہونے لگی دھڑم سے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تھا اس کی رگیں ابری ابرتی سلک رہی تھی کون ہے وہ جسے تم پسند کرتی ہو وہ غصے سے مٹھیاں بھینجے شولا جوالہ بنا پھنکارا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں گار دے تو یعنی اس دن وہ لڑکا وہ سب سچ تھا ممہ کی کسی کو نہیں پسند کرتی آرزو کا لہجہ لڑکھا گیا تھا اس نے کبھی دانیال کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا لیکن آج تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی تیش برپا تھا اسے لگا جیسے سب صحیح کرنے سے پہلے وہ پکڑی گئی ہو بکواز بند کرو اپنی یہ سب کیا ہے پھر وہاں اس نے چند پیپرز آرزو کے موپر مارے جو آرزو کی فیزکس کی کتاب سے نکلے وہی لیٹر تھے جو دراب خان نے بھیجے تھے اور پھر آخر میں ہاتھ میں پکڑا آرزو کا موبائل اس کے آگے کیا جسے دیکھ آرزو کو اب صحیح معنیوں میں اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی سامنے کھڑے شخص سے اتنا خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ دل بند ہونے کے دوہانے پرپ تھا وہ وہ میں بس میں میرا دوست تھے آرزو نے کچھ بولا ہی نہیں کیا کیا بتاتی اسے زبان سے جھوٹ پسلا اور پھر اس کی بات سننے کی دیر تھی اس نے دانت پیستے موبائل پوری خوت سے دیوار پر دے مارا کہ آرزو ڈر کے مارے اچھلی تھی اس وجہ سے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تم جیسی لڑکیاں آخر میں زلیل ہی ہوتی ہیں وہ اپنی پوری طاقت سے آرزو کے کندوں پر دباؤ دیتا اسے جھنجوڑ گیا آرزو کا دل کانپ اٹھا تھا وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی اس کی آنکھوں سے نمکین پانی پسلنے لگا نہ نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے آرزو روتے ہوئے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی بولی نہ جانے کیوں دانیال سفر خان کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی اس کا دل بند کر رہی تھی یا شاید یہاں کوئی بھی ہوتا تو آرزو خان کا دل بند ہونے والا ہی ہوتا میں ابھی جا کر آغا جی کو بتاتا ہوں اور خبردار اب اگر تم گھر سے باہر نکلی بس بہت ہو گیا کالج جانا میں ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری وہ اس کے کندوں کو چھوڑتے شولہ بار نظروں سے اسے گھوڑتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا کہ آرزو نے نفی میں سر ہلایا تھا اگر وہ سب کو بتا دیتا تو سب لوگ اسے ہی نفرت کرتے اس سے ہی نفرت کرتے نہ جانے اس کی ذات کے بارے میں کیا کیا سوچتے جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ سوچ رہا تھا دانیال پلیز نو وہ ایسا کچھ نہیں ہے پلیز کسی کو محمد بتانا ایسے کچھ بھی نہیں ہے وہ روتے ہوئے بولی آرزو خان کیچکیاں بن گئی تھی اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی شدت سے دانیال خان کی سامنے رو رہی تھی ہر مجرم پکڑے جانے کے بعد یہی کہتا ہے اور کیا دیکھوں میں اس سے محبت کا اظہار کیا ہے تم نے صاف نظر آ رہا ہے اور تمہیں اور تم مجھے بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے میری ایک بات یاد رکھنا آرزو خان جو لڑکی گھر کی چار دیواری کو جیل سمجھے اور اس سے فرار ہونے کے راستے تلاش کرے تو پھر ساری دنیا اسے مجرم سمجھتی ہیں وہ انگلی اٹھا کر کڑے زب کی حدوں کو چھتا بولا اس کی آنکھیں سرخی ٹکا رہی تھی اور جبرے حد سے زیادہ بھینچے ہوئے تھے اس کی بات سنتے آرزو نے روتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھا وہ تو شکر تھا آرزو نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھی اس نے تو ساری چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن دراب کا بار بار کالز کرنا اور پھر بار بار اظہار محبت کرنا دھمکیا دینا اور پھر ماہا کی ٹینشن آرزو کے دماغ سے سب پسل گیا یہی ہے تمہارا کردار جس کے لئے تم اس دن چیخ رہی تھی اور پابندیاں بہت چوب رہی تھی وہ استعزائیہ انداز میں بولتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا پیچھے آرزو روتے ہوئے موہ پر ہاتھ جمع گئی آنکھیں میچی تو کئی آنسو بہنی کے لئے وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ ایسی نہیں تھی وہ سب اس طرح نہیں ہوا تھا جیسے بیان ہو رہا تھا وہ باہر کی جانب اس کے پیچھے بھاگی تھی وہ نہیں چاہتی تھی جو آگے ہونے والا تھا وہ ہو جائے اس نے تو کہا تھا وہ سنبھال لے گی لیکن شاید سب کچھ سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سوچتے ہیں وہ دانیال کے پیچھے بھاگی تھی دانیال میری بات سنو وہ پیچھے سے اس کا بازو اپنی پوری طاقت سے دبوشتے اسے اپنی جانب کرتی شدت سے بولی تھی ان دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی پی پلیز مت بتائیں کسی کو وہ بہتی آنکھوں کے درمیان بولی تھی دانیال نے مٹھیاں بھینچ لی اسے کہر برساتی نظروں سے دیکھا کیوں یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگا اب منظر آم پر آنے سے ڈر لگ رہا ہے دانیال دانت کچھ کچھاتے بولا آرزو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی دل کیا وہ اسے سب بتا دے سچ لیکن کیا دانیال سفیر خان اس کا اولین غلطی ہو گئی پلیز ممت بتائیں میں نے ویسے ہی چلے جانا ہی یہاں سے آنسوں کا گولہ گلے میں فسا تھا آنسوں کا گلہ گھوٹتے وہ سرخ شہرہ لیے بولی آسا بری طرح جواب دینے لگے تھے دانیال نے درشتگی بھری نظروں سے اسے دیکھا شکل مت دکھانا مجھے دوبارہ اپنی آرزو خان وہ اولی اٹھا کر زب سے اسے دیکھتے بولا وہ شرمندگی کے مارے سر جھکا گئی تھی کاش بدلہ لینے کی جگہ تمہیں تھوڑی اکل آ جاتی عزتیں بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور خراب کرنے میں بس چند پل تمہاری یہ حرکت چند پل میں ہی ہماری عزت دو کوڑی کر کے رکھ دی تھی میرے سامنے مت آنا ورنہ میں نجانے کیا کر بیٹھوں گا وہ جبرے بھیجے سلکتی کن پٹیوں سے اسے وان کرتا لمبے لمبے ڈک بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا آرزو نے سختی سے لب بھیجے سسکی روکی لیکن آنسو بغاوت کرتے آنکھوں سے بہہ رہے تھے وہ وہیں اپنے کمرے دیوار کے ساتھ لگی سکنے لگی تھی گھر کی چار دیواری محفوظ پناہ ہے قصور صرف ان کا نہیں ہوتا قصور ان بیجا بے ضرر خواہشات کا ہوتا ہے جو دنیا اسے دکھاتی ہے قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انہیں کم تر دکھاتے ہیں انہیں سمجھاتے سانس کھیج سے اٹھ گئے اس نے آنکھیں بن کی اور ایک گہرا سانس بھرا وہ آرزو خان تھی وہ ہار نہیں سکتی تھی اگر ہر کوئی اسے گرانے پر طلاع ہوا ہے تو کیوں نہ سب کو غلط ثابت کر دیا جائے رات رف طرف رڈ لگی تھی گزرتی رات ہر کسی کی آنکھوں میں کٹ رہی تھی سب کو الگ ہی فکر ستا رہی تھی جبکہ ایک وجود ایسا بھی تھا جو سکون سے مسکنین سو رہا تھا اور وہ وجود آرزو خان کا تھا وہ شام سے اپنے کمرے میں بند تھی اور پھر رات ہوتے ہوتے وہ سو گئی تھی کتنی عجیب لڑکی تھی اتنی پریشانی میں بھی اس کے چہرے پر سکون بکھرا ہوا تھا ویسے بھی آرزو خان کی پہلی محبت تھی نین سو سکون سے سو رہی تھی صبح گھر سے آتی مختلف آوازوں نے اس کی نین میں خلر ڈالا ایک جان لیوہ انگرائی لیتے وہ اٹھ کر بیٹ پر بیٹ گئی اور اب ہر منظر ذہن کے پردو پر کسی فلم کی مانین چلنے لگا تھا اس نے رات فیصلہ کر لیا تھا اسے کیا کرنا ہے بس اب عمل کرنا باقی تھا وہ کبھی ایسا نہ کرتی اگر ماہا خان اس کی جان سے عزیز کزن اس وقت مشکل میں نہ ہوتی وہ اٹھی فریش ہوئی باہر آگئی باہر تیاریاں جاری تھی ہال میں سوفے پر بیٹھے اپنے بابا کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کی جانب گئی تھی بابا عارض نے چاہت سے انہیں پکارا تھا شہیر صاحب نے اٹھتے پلٹ کر اسے دیکھا وہ باب کے سینے سے لگی تھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے پسلا جسے وہ جلدی سے صاف کر گئی آئی میس سیو بابا وہ آنکھوں میں تڑپ لیے بولی تھی شہیر صاحب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا آپ نے تو بابا کی بات ہی نہیں مانی شہیر صاحب کی زبان سے شکوا پسلا وہ لپ کٹ کر رہ گئی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے وہ باب کا بازو پکڑے بولی شہیر صاحب اسے لیے ایک سائیڈ پر آ گئے تھے جی بیٹا بولو کیا بات ہے وہ اس کے چہرے پر نظرے جمائے سوالیاں لہجے میں بولی بابا وہ میں دانیال سے نکاح پر راضی ہوں وہ اڑکتے لہجے میں بولی اس کے دل و دماغ نے دعائی دی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن وہ سرے سے اگنور کر گئی اسے کسی بطرہ مہا کا نکاح دانیال سے ہونے سے روپنا تھا اور اس سے بہتر طریقہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت اب کہہ رہی ہو آپ یہ بیٹا اب ان سب کا کیا فائدہ وہ اس کی بات پر حیران ہوئے تھے آرزو خان جیسے پچھلے دو ہفتوں سے سب بنا رہے تھے وہ اپنی زد پر عری تھی اور اب اچانک ایسا بھی کیا ہو گیا کہ وہ دانیال سے شادی پر مان گئی تھی بابا پلیز آپ آخا جان سے بات کریں پلیز وہ روحانسی ہوئی تھی شہر صاحب نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے لب بھینچ لئے ٹھیک ہے وہ واپس پلٹ گئے آرزو نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لئے آسو ہی روک دیا وہ خود کے لئے سٹین لے سکتی تھی لیکن اپنوں کی خوشی آرزو خان کو اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی وہ ضبط سے مسکرائی تھی یہ کیا تماشا لگا کر رکھا ہے اس لڑگی نے مزاگ چل رہا ہے کیا یہ سب آغا جان بھڑک اٹھے تھے آرزو دروازے کے اس پار کھڑے لب دبائے ان کی گرشتی آواز سن رہی تھی بابا اس نے ابھی ہاں کہا ویسے بھی ہم سب یہ چاہتے تھے شہیر صاحب کی دبی دبی سے آواز گنجی تھی وہ بیوسی سے بولے تھے آغا جی نے سخت نزو سے شہیر صاحب کو دکھا تھا ہم کیا اس کی مرضی کے غلام ہیں جو جی میں آیا وہ بول دیا اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا سمجھا دو اپنی بیٹی کو کھیل نہیں کھیل رہے ہم لوگ خاموشی سے ماہا کا نکاح دیکھیں اور امریکہ جانے کی تیاری کریں ہر کاش مہا کے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی دانیال سے شادی کرنے کو نہ مانتی لیکن کاش وہ دھرم سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی شہیر صاحب سمیت آغا جی نے بھی اسے دیکھا آرزو نے دروازہ بن کیا اور اب سر جھگائے کھڑی تھی آغا جان مجھے احساس نہیں تھا میں تو بچی ہو نہ سمجھ نہیں آئی آپ بڑے ہیں آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا آرزو سر جگائے شرمندگی سے بولی تھی اس کے لہجے میں افسوس تھا آغا جی نے روخ موڑ لیا چلی جاؤ یہاں سے مہا کا خاموشی سے نکا دیکھو اور جاؤ یہاں سے آغا جی روخ پھیرے بولے وہ شرارتی لڑکی انہیں بھی عزیز تھی لیکن پچھلے دو ہفتوں میں وہ جو غلطیاں کر چکی تھی آغا جی نے اپنے دل سخت کر لیا تھا آرزو نے باپ کو دیکھا جو نفی میں سر ہلا گئے تھے آرزو نے لب کا دی دو قدم آگے بڑی دی سوفے کے پاس رکھے میز پر فروڈ باسکٹ سے چھوڑی اٹھائی اب وہ واحد طریقہ تھا اس کے پاس آغا جی ٹھیک ہے اگر آپ مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے میری شادی دانیال سے نہیں کروائیں گے تو میں مر جاتی ہوں میرے جینے کا کیا مقصد وہ سو سو کرتے نم لہجے میں بولی شہر ساپ نے گھبراتے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھوڑی لینے کی کوشش کی تو وہ دو قدم جیسے پیچھے ہو گئی آغا جی نے اسے اور پھر اس کی کلائی پر رکھی چھوڑی کو دیکھا تھا مم دانیال کے بغیر نہیں رہ سکتی میرا نکاح کروا دیں اس کے ساتھ آرزو ان دونوں کی طرف دیکھتے اڑکتے لہجے میں بولی اس کا دل بند ہوا تھا بڑی مشکل سے اس نے ایسے محنوس الفاظ مو سے نکالے تھے آرزو خان تم میں شرم و حیاء بڑھو کے آگے کیسے دیدہ دیلیری سے یہ کارنامہ کر رہی ہو فورا سے اسے رکھو واپس آگا جی بڑک اٹھے دیں آرزو کا دل سکھے پتے کی مانین کانپا لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی کلائی پر چھوری کا دباؤ بڑھا گئی جس سے خون کی ننی ننی بوندے باہر نکلی شہر صاحب نے تڑپ کر اسے دیکھا آرزو بیٹا خون نکل رہا ہے رکھ دو اسے ہٹا لو اسے شہر صاحب پریشان لہجے میں بولے آرزو نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا پہلے آقا جان کو منائی بولے آپ لوگ میرا نکاح دانیاز سے کروائیں رہنگی یا نہیں میں مر جاؤں گی اس کے بغیر آرزو نفی میں سر ہلاتی لڑکھ راتے لہجے میں بولی وہ دونوں پریشانی اور فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے لڑکھ موسیقی